کہ ان کے خیالات کیا ہیں صدار صاحب آج آپ نے آئی اس پی آر کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے انتخابات کے اندر مبینہ دہندلی کا جو معاملہ ہے وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اگر نہیں گزرا تو لب لباب یہ ہے کہ فوج کا اس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے نمبر ایک اور نمبر دو اگر کسی کے اعتراضات ہیں تو ان کو قانونی انداز سے ان کو ایڈریس کروائے شور شرابے ہنگامے اور فساد پھیلانے کی اگر کوشش کی گئی تو پھر ظاہر ہے اس کو پر قانونی کاروائی ہوگی تو میں آپ کا ریاکشن لینا چاہ رہو شکریہ طالت صاحب تیکھیں یہ پہلا الیکشن ہے جس میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اس سے پہلے بھی جو بھی الیکشن ہوئے ہیں ان پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور ان کی بھی آج تک کوئی ریمیڈی نہیں ہوئی اور ظاہر ہے لوگ جب احتجاج کرتے ہیں لوگ جب مظاہرے کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے کی ایڈیشن کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اداروں سے مایوسی کی طرف جاتے ہیں چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارے ہو ان سے جب مایوس ہو جاتے ہیں تو لوگ احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس ملک میں بدخسمتی رہی ہے کہ اداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور اگر داندلی نہیں ہوئی تو تمام زیادہ تر پولٹیکل پارٹیاں اس بات پر کیوں ایک پیش پر آ گئی ہیں کہ جی یہاں پر داندلیاں ہوئی ہیں کبھی فارم فورٹی سیون میں بدل جاتا ہے کبھی فارم فورٹی سیون جو فارم فورٹی ایٹ میں بدل جاتا ہے بہت سے ثبوت ہیں جس سے آپ خود ہی اندازہ نہیں بلکہ آپ معلوم کر سکتے کہ اس ملک میں داندلیاں ہوئی ہیں اگر داندلی نہیں ہوتی کیا انیس سو ستر کے الیکشن میں داندلی نہیں ہوئی؟ کیا فاطمہ جنہ جو ایوب خان کے مقابلے میں کنٹس کر رہی تھی اس وقت داندلی نہیں ہوئی؟ اگر اس وقت بھی ان معاملات کو روک دیا جاتا تو شاید آج لوگوں کا اعتماد ان اداروں پر بحال رہتا اور اعتماد کا اتنا فقدان نہیں ہوتا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک سٹیڈمنٹ دینے سے بہتر نہ ہوتا کہ ان کی انکوائری کی جاتی اور چاند بین کر کے پھر اس طرح کا اسٹیڈمنٹ دیا جاتا یا کوئی فیصلہ کیا جاتا لیکن سزا سب کا تکلامی چاند بین جو ظاہر ہے فوج کے حوالے تو ہم نہیں کر سکتے یہ چاند بین کا جو معاملہ ہے یہ سیاستدانوں نے خود ہی طے کرنا ہے اور چاند بین کے لیے دوہزار تیرہ کا موڈل ہمارے پاس موجود ہے جب جوڈیشل کمیشن بنایا گیا چار حلکوں کی پر آپ نے خود اس کو وٹنس کیا کہ کیا ہنگامہ کھڑا کیا گیا چار سال پھر اس میں سے عملا کچھ نہیں نکلا کم از کم وہ کچھ نہیں نکلا جس کی توقع تھی تو اب کم از کم ہائی کورٹس کے لیول کے اوپر فورمز موجود ہیں تو انفرادی طور پر تو ان معاملات کو تیک کرنا ہے اور آج پھر الیکشن کمیشن نے فارم فورٹی فائیو جو ہیں وہ اپلوڈ کر دی ہیں فارم فورٹی سیون بھی اپلوڈ کر دی ہیں اس میں غلطیاں ہیں لیکن اس پروسس کے ساتھ چلنا ضروری ہے یا ہم یہ کہیں کہ جوکہ اسٹیبلشمنٹ کا ماضی یہ ہے لہٰذا انہوں نے حال میں بھی یہی کیا ہے شواہد کے بغیر طلیل صاحب دیکھیں جانتے ہیں فارم فورٹی فائیو کی میری نظر سے آج جو گزرے ہیں فارم فورٹی فائیو ایک پولنگ پہ تقریبا 29000 ووڈ کاسٹ کیے گئے ہیں ٹیمپرنگ کی گئے فارم فورٹی فائیو میں بھی ٹیمپرنگ کی گئے میں اپنے بلوسان کے آپ کو بتاتا ہوں جہاں پر ایک تو فارم فورٹی فائیو دیا بھی نہیں گئے اگر دیا بھی گئے اس کا بدل ایک ڈپلیکیٹ الگ سے فارم فورٹی فائیو اور یہ نہیں کہ نچلے سطح پر ہوئے ہیں یہ باقیادہ ایک میکنائز طریقے سے داندلی کی گئی ہے لوگ اس کو داندلی نہیں کہتے ہیں ہم اس کو داندلی تو نہیں کہتے ہیں یہ تو بلکل ایک ڈکیٹی ہے اور ہمارے ہاں بلکل آکشن کیا گیا جی سیٹوں کا آکشن کیا گیا ہے سیٹیں بیجی گئی ہیں لوگ انہیں انویسٹ کیا ہے لوگ انہیں پیسے لگا کر سیٹیں خریدی ہیں اور ان کو یہ تسلید دی گئی آپ بیٹھے رہے آپ کو وہ سیٹ ملے گی طلیل صاحب الیکشن کمپین اور الیکشن کے دوران ہر کینڈیڈٹ جو ہے اپنا سیاسی پرورگرام لے کر عوام میں جاتا ہے کیمپین کی صورت میں وہ پولٹیکل پارٹیاں ہیں یہ وہ لوگ جو گھر سے نہیں نکلی ہیں ان کی حق میں جو ہے نا پہلے دن تو ان کے پولنگ پر ووٹ زیرو تھے لیکن فارم فورٹی سیون میں جو ہے یا فورٹی ایٹ میں جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے تو کس نے ان کے حق میں ووٹ ڈالے ہیں کیا یہ ہمارے بھی ان اداروں کی کام نہیں اگر ان اداروں پر الزام آ رہا ہے تو یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی اپنی طور پر چاند بین کر آئے ہیں میں یہ نہیں کرتا کہ اوپر سے لے کر اس میں انوالمنٹ ہوگی لیکن نچلے سطح پر ہمارے یہاں تو بہت ہی اندادن طریقے سوڑیوں داندلیہ کی گئی ہیں اچھا ٹریل آف ایویڈنس کی اوپر بات آئے گی آپ خود ظاہر ہے اتنے سیزن سیاسدان ہے اتنی بڑی سیاسی روایت کو آپ ریپیزنٹ کرتے ہیں تو ٹریل آف ایویڈنس بھی چاہیے ہوگا تو اب ٹریل آف ایویڈنس کیسے پروائیڈ کیا جائے یہ برڈن آف پروف جو ہے کس کی اوپر پروائیڈ کیا جائے آپ نے اداروں کی اوپر ادم اعتماد کا آپ کو پتا ہے کہ ادارے جو ہیں ان کی اوپر اگر آپ اعتماد نہیں کریں تو پھر آپ کو کسی نہ کسی فورم پر جا کر پلیٹ کرنا ہوگا تو سپریم کورٹ کی اوپر جائیں الیکشن کمیشن کے سامنے جائیں ٹریبینل کے سامنے جائیں یہ تین ہی آپشنز ہیں تو اس کے علاوہ کیا کریں دیکھیں ٹریل آف ایویڈنس فرام دے ڈی ون جب آپ کی نومینیشن پیپر سمیٹ ہوتے ہیں وہیں سے ہم نے اس کو رسی کے اس کونے کو پکڑا اور ہمارے یہاں طرف ایسی مثالیں ہیں جس کسی شخص کا نام ووٹر لسٹ میں نہ ہو he can't contest the election اور وہ ایویڈنس ہم نے پروائیڈ کیا جہاں پہ election کمیشنر خود لیٹر لکھتا ہے اس امیدوار کو کیونکہ آپ نے دسمبر میں ایڈی کائٹ بنائے اکٹوبر میں آپ کی ووٹر لسٹ کے جو اندراج سٹاپ ہو گیا ہے مطلب بند ہو گیا ہے تو آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ڈالا نہیں جا سکتا اس کے باوجود کے کاظات نومینیشن منظور کیا جاتے ہیں اس سے زیادہ ایویڈنس کیا ہوگا کہ وہ ایویڈنس ہم نے ان کو پروائیڈ کیا ہے کہ اس کی ڈیول نیشنلٹی ہے لیکن اس کے باوجود ٹریبنر نے ان کو ریجیک کر دیا ہائی کورٹ نے ان کو بحال کر دیا اور یہ مدالے کہ ہم لوگ سپریم کورٹ تک بھی آئے وہاں تک بھی شنوائی نہیں ہوئی تو آپ مجھے بتائیں جب ان تمام ادار میں شنوائی نہیں ہوگی یا تو ہم خاموش بیٹھ کے جو کچھ ہوا ہے اس کو مان لیں پانچ سال انتظار کرتے رہیں ہوگا بھی یہ کیونکہ آج دن تک دیکھیں جو بھی ٹریبنر بنائے مجھے کسی ایک الیکشن میں بننے والے ٹریبنر کیب کوئی ایک مثال دے دے چاہے وہ دوہزار تیرہ میں الیکشن ہوئے چاہے دوہزار اٹھارہ میں ہوئے یا اس سے پہلے ہوئے جب فاطمہ جنہ کے حق میں فیصلے نہیں آ سکتے فانڈر آف دو کنٹری جس کی اس کی سسٹر کے مقابلے میں ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ جیت چاہتا ہے جب اس کو یہاں پہ انصاف نہیں ملتا تو ہم بلوسان کے لوگوں کو یا دوسرے چھوٹے علاقے کے لوگوں کو کیسے انصاف ملے گا یہی عدالت ہے نا جی یہی ٹریبنیل ہیں یہی الیکشن کمیشن ہیں چہرے بدل دیے گئے ہیں لیکن ان کی پالیسیاں اور ان کا کام تو تقریباً ایک ہی ہے فیوچر سیناریو پھر پینٹ کریں اگر یہ اتنی ہی صورت جو ہے وہ بن رہی ہے انتخاب کے بعد کی نگفتہ بے یا اتنی مزمحل یا اتنی مایوس کن تو ذرا پھر مستقبل کی بات کر لیں کہ آج جو جس پرسلیس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس قدر یہ بھی کہا گیا کہ انتخابات کے بعد جو ہیں وہ معاشی ترقی کے معاملات تیہ ہونے ہیں پاکستان اس تحقام کی طرف جائے گا تو ایک بڑا پوزیٹیو سٹیٹمنٹ جاری کیا لیکن جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں اس کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ تو کسی اور طرف لے کے جائے گی نظام کو تو میں ذرا آپ سے جانا چاہer ہوں کہ آپ کی تحرمے کی بنیاد پر مستقبل میں آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمیشہ طلط صاحب مستقبل کے فیصلے آپ حال کو یا ماضی کو سامنے رکھتے ہو رہے ہیں حال میں اس طرح کے سٹیپس آپ اٹھائیں گے جس طرح سے آپ یہ امکانات اس کے قوی بن جاتے ہیں کہ مستقبل آپ کا روشن رہے گا جب ماضی کے فیصلے طلخ ہوں اور حال میں جو ہے نا آپ کی راہ ہموار نہ ہو یور ڈرائیویں ہونے بمپی روڈ تو مستقبل آپ کا ہموار تو نہیں ہو سکتا اور جو نتائج دیے گئے ہیں میں حیران ہوں کہ ان نتائج کو وہ جو جیتے ہوئے وہ خود ان کو یقین نہیں آرہا کہ ہم واقعیتاً جیتے ہیں ان کو یقین دلایا جا رہا ہے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ جیتے ہیں معاشی ترقی کا انسار جو ہے نا آپ کی سیاسی سٹیبلیٹی پر ہے جب ملک میں آپ کی سیاسی سٹیبلیٹی نہ ہو تو معاشی ترقی کے لیے نہ کہ آپ کی مقامی جو سرمایہ دار ہیں وہ سرمایہ لگائیں گے نہیں بیرونے ملک بیٹھے ہوئے جو سرمایہ دار ہیں وہ یہاں پر انویسمنٹ کریں گے تو اس سے بہتر نہ ہوتا کہ یہ فیصلہ عوام کو دیا جاتا ہے کہ وہ کس کو چیوز کرتے ہیں اگر ہم اپنے فیصلے عوام پر مسلط کریں گے ہم اپنے فیصلے عوام پر جو مسلط کر کے یہ ان کو باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں جی فیصلہ ہمارا ہوگا مائٹیز رائٹ پھر مائٹیز رائٹ میں جو ہے نا کوئی بھی سٹیبلیٹی نہ پولٹیکل سٹیبلیٹی آسکتی ہے نہ ہی اکنومکل سٹیبلیٹی آسکتی ہے آپ احتجاج میں جائیں گے احتجاج تو ہم کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر احتجاج میں بھی ہمیں فوراں کوئی ریمیڈی مل سکے گی کیونکہ ہم میں بلوسان کے لوگوں کے آپ کو بات کروں کہ ہمارے بلوسان کے نوجوانوں جو اکثر ہمیں ہمیں روکتے تھے جو ہم پارلیمانی سیاست کرتے تھے ہمیں روکتے تھے کہ نہیں جی پارلیمانی سیاست سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں یہ گدشتہ کے جو الیکشن نے ان میں جو نتائج بنائے جا رہے ہیں یا منپلیٹ کیے جا رہے ہیں ان سے ان ہمارے نوجوانوں جو اتھیار اٹھا کر پاروں میں گئے ہیں جو ہمیں روک رہے تھے ان کی اس بات کی تصدیق اس الیکشن میں یا گدشتہ الیکشن میں ہمارے ان اداروں نے ان کی اس بات پر مور لگا کر یہ بات کی تصدیق کر دیئے کہ یہاں پر الیکشن یا پارلیمانی سیاست سے آپ کے مسئلے حل ہونے والے نہیں احتجاج تو ہم کریں گے لیکن مجھے بھی نہیں لگتا کہ احتجاج سے کوئی نتیجہ ہو سکے گا ہاں ملک جو ہے دوسری انارکی کی طرف جا سکتا ہے اس کے بارے میں ان قوتوں کو یا کی پولیٹیکل پارٹیوں کو بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا ہوگا ایک فیصلہ تو ان کو کرنا ہوگا کیونکہ آج کوئی ارش پہ تو کل وہ فرش پہ تھا اور آج کوئی فرش پہ سمجھے کل اس کو بھی ارش پر بٹھائے دیں گے تو یہ بیٹھ کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو فیصلہ کرنا ہوگا اور یہ فیصلہ اسی پارلیمنٹ ہو یا کسی اور اداروں سے کرے کہ خفیہ اداروں کا ان معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے جب تمام آپ کے آئین بھی ہمیں اس بات سے روکتا ہے ہمارا قانون بھی اس بات سے ہمیں روکتا ہے تو آئین کی پاسداری کرتے ہوئے آئین اور پارلیمنٹ کی بالا دستی کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی ادارے کی ایک دوسرے کے معاملات میں عدلیہ اپنے دائرے میں رکھ کر کام کرے ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں وہ اپنے دائرے میں بیٹھ کر کام کریں اور ہمارے جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنے دائرے اختیار میں بیٹھ کر کام کرے تو میرے خال میں تو پھر ہم اسٹیابلیٹی کی طرف جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی